اسلام علیکم قائز آج کے سلیکٹر میں ہم دیکھیں گے what is module اور اس کے سام اگزامپلز دیکھیں گے module کا سمجھنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں vector space کیا ہوتی ہے کیونکہ every vector space is module اس سے پہلے ہم vector space دیکھ لیتے ہیں vector space کو ہمارے پاس vector space میں کیا ہوتا ہے ایک vector ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس field ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ field کو ہم نے f سے denote کیا ہے vector space یعنی کہ vector space over field f ٹھیک ہے یہ ہم check کریں گے تو properties کیا ہوتی ہیں جو v ہے یہ ہمارے پاس abelion group ہونا چاہیے under addition ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم check کریں گے کیا جو v ہمارے پاس given ہے یہ abelion group ہے under addition اس کے بعد ہم f جو ہے یہ کیسے check کریں گے کوئی سا element f کا اٹھائیں گے اور اس کا product لیں گے vector کے ساتھ اور answer ہمیشہ کیا آنا چاہیے وہی vector آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھی اور یہ جو segment property ہے یہ والی اس کو check کرنے کیلئے ہمارے پاس four sub properties ہیں کہ اس طرح جیسے کہ اگر ہم کوئی سے دو element field سے اٹھاتے ہیں a اور b اور اس کو multiply کرتے ہیں vector کے ساتھ یہ کیا آنا چاہیے a v plus b v ٹھیک ہے اس طرح answer آنا چاہیے second one property اس کی یہ تھی کہ ہم اگر ان دونوں elements کا product لیں اور اس کو اس form میں لکھا جانا چاہیے ٹھیک ہے third one property ہے اگر ہم کوئی سے دو vector لے لیں v سے اور ایک element لے لیں field سے اور ان کو آپ اس میں multiply کریں تو یہ ہمارے پاس اس طرح لکھے جانا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم کوئی سے element جو ہے وہ v سے اٹھاتے ہیں sorry field میں سے اٹھاتے ہیں اور اس کو v سے multiply کرتے ہیں اور اس کا answer کیا آنا چاہیے v آنا چاہیے یہ ہمارے پاس تھا vector space کا concept اب یہی concept ہم نے apply کرنا ہے module پر ٹھیک ہے وہ check کر لیتے ہیں let r be our ring r ہمارے پاس کیا ہے وہ ring ہونی چاہیے اور ایک ہم set لیں گے m is card left module over r ٹھیک ہے اس کو اس طرح لکھنے ہیں یا پھر اس طرح لکھ سکتے ہیں left module over r اب یہ set m جو ہے وہ module کب ہوگا ring r پہ if m جو ہے وہ abillion group ہو under addition اور second one اگر ہم ring کے element کا multiplication لے module module کے element کے ساتھ اور answer کس میں جانا چاہیے module کے element میں جانا چاہیے ٹھیک ہے اس action کو ہم کیسے لکھتے ہیں action of r on m denoted by r m ٹھیک ہے اب اس second property کو یعنی multiplication property کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس four sub properties ہیں اگر ہم r cross یعنی r یعنی کوئی سے دو element اگر ہم ring سے اٹھاتے ہیں r اور m اور ان کو add کرتے ہیں اور ایک module کے element کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں اس کو answer اس form میں جاتا ہے r m plus sm ٹھیک ہے اور یہ rs میں نے بتایا وہ کہاں سے belong کر رہے ہیں ring میں سے اور m اور n میں نے کہاں سے اٹھانے ہیں یہ بھی m سے اٹھانے ہیں اب یہاں میں دیکھیں میں نے ان دونوں elements کا product لے لیا جو میں نے ring سے اٹھائیں ہیں ان دونوں element کا product لے لیا اور اس کو module کے element کے ساتھ multiply کیا تو وہ اس form میں لکھا جانا چاہیے اس کے بعد اگر ہمارے پاس دو element ہم module سے اٹھاتے ہیں اور ایک element ring کا لیتے ہیں اور ان کو ہم اس form میں لکھ سکتے ہیں اور forceful property ہے اگر ہم کوئی element ایوان element ring سے اٹھاتے ہیں اور اس کو multiply کرتے ہیں ring module کے element کے ساتھ وہ module کا element ہی آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کی ایک example دیکھ لیتے ہیں یہ e ہمارے پاس کیا ہے e ہمارے پاس set of even integer ہے اور z ہمارے پاس کیا ہے set of integers ہم نے چیک کیا کرنا ہے کہ e جو ہے وہ module ہے over z ٹھیک ہے ring ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ z ہے اور module کیا ہے یہاں پہ m ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ module ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس لئے یہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ module m ہے m ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے e ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے یا billion group ہونا چاہیے اور next one اگر ہم z کو multiply کریں e کے ساتھ answer کس میں جانا چاہیے module میں جانا چاہیے اور module یہاں پہ کیا ہے e ہے تو z cross e answer کس میں آنا چاہیے e میں آنا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس first one property کیا تھی یہ cycle property کو چیک کرنے کے لئے اگر ہم کوئی سے دو element اٹھاتے ہیں ring میں سے ring یہاں پہ z ہے یہاں پہ لکھ دیتی ہوں یہاں پہ ring ہمارے پاس کیا ہے z اور e ہمارے پاس کیا ہے module اس کو ہم نے r سے node کیا ہوگا اور اس کو ہم نے module کیا ہے یہاں پہ e اور اس کو ہم نے m سے بھی node کیا ہوگا by definition ٹھیک ہے اب ہم نے کیا سکھ کرنا ہے سب سے پہلے r جو ہے یہ ہم نے یہاں پہ دیکھا m m کیا ہونا چاہیے abelion group ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا یہ جو e ہے یہ abelion group ہے اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اگر ہم ring کی element کو multiply کریں module کے element کے ساتھ answer کس میں جانا چاہیے module میں جانا چاہیے جب میں نے z cross e لکھا module یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے e to answer کس میں جانا چاہیے e میں جانا چاہیے اب میں نے یہاں پہ کیا کہ کوئی سے 2 element اٹھا لیے ring میں سے ring میں سے اٹھائیں 1 اور 2 ان کو add کریں تو یہ ہمارے پاس ring میں نے module کا element کیا لے لیا minus 2 اس کو ہم multiply کریں تو یہ کیا آئے گا minus 2 plus plus نہیں minus 4 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 2 element ہے یہ e میں ہی جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم دوروں کو دوبارہ add کر کے minus 6 بھی minus 6 بھی e میں ہی جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا settlement property میں اگر ہم کوئی سے 2 element ring سے اٹھاتے ہیں اور ان کا product لیتے ہیں تو میں نے یہ element 1 اٹھایا اور دوسرا element 2 اٹھایا ان دونوں کا product لیا اور module یعنی کہ e کا element میں نے کیا پک کیا minus 2 پس میں multiply کرتے ہیں تو minus 4 اور minus 4 ہمیں پتا ہے یہ جو e میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا دیکھا یہاں پہ ہم نے دیکھا 2 جو ہے وہ element اٹھایا کس کا ring کا اور یہ 2 element اٹھا لیئے میں نے کس کے e کے ٹھیک ہے e کیا ہے یہاں پہ module ہے دو element اٹھائے ان کا product لیا ان کا product کیا آ رہا ہے minus 4 plus 8 اور minus 4 plus 8 ہمیں پتا ہے وہ کس میں belong کر رہے ہیں وہ بھی e میں belong کر رہے ہیں اور ان کا simple answer کا 4 آتا ہے تو وہ بھی e میں belong کر رہا ہے اب اگر ہم 1 element اٹھاتے ہیں ring میں سے اور ring ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ z ہے z جو ring ہے 1 اگر اس میں belong کر رہا ہے اور 1 اگر اس میں belong کر رہا ہے تو 1 اور میں نے element اٹھایا ہم e میں سے minus 2 اٹھایا اور ان کو پس میں multiply کرتے ہیں تو answer کس میں آ رہا ہے module یعنی کہ e کا ہی answer آ رہا ہے تو ہم نے دیکھ لیا جو e ہے وہ کیا ہے module ہے کس ring پہ z ring پہ ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس examples ہیں q جو ہے یہ module ہے کس پہ e پہ یہ جو سارے ہمارے پاس sets given ہیں اس طرح جو ہم نے modules لکھے ہیں یہ سارے modules ہیں اور یہ سارے modules نہیں ہیں اب ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ module کس طرح ہیں اور یہ module کیسے نہیں ہیں ان میں کیسے properties جو ہیں وہ satisfy نہیں کرتی یہ چیز ہم چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہے یہ q r کو ہم e پہ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے r کیا یہ جو r ہے یہ module ہے اور e ہمارے پاس کیا ring ہے کیا r جو ہے وہ module ہے over ring e پہ یہ ہم چیک کر لیتے ہیں ہمیں پتہ ہے اب سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے r جو ہے یہ ring ہونا چاہیے first one property کیا coding کیونکہ ہم نے چیک کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس actually اس طرح ہے m into r m جو ہے وہ module ہے over ring r پہ یہاں پہ ہمارے پاس m کس کے اقوال ہے r کے اقوال ہے اور r کس کے اقوال ہے e کے اقوال ہے ring ہمارے پاس کیا ہے e ہے اور m مڑیول کیا ہے وہ r ہے تو m ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے یعنی کہ r جو ہے وہ ہمارے پاس a billion group ہونا چاہیے ہمیں پتہ ہے جو r ہے وہ billion group ہے under addition اب second property ہمارے پاس گیا تھی کہ اگر ہم r cross e لیتے ہیں اور اس کا answer کس میں آنا چاہیے r میں آنا چاہیے ٹھیک ہے جو یہ باہر والا ہوگا یہ مڑیول ہوگا اور اس کا answer جب ہم اندر ring کے element کے ساتھ لیں گے تو یہ element باہر والا ہی آنا چاہیے یہ r آنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ مڑیول کیس طرح بناتے ہیں اس کی properties کیسے satisfy ہوتی ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے first one check کر لیں یہ جو r ہے یہ billion group ہے under addition اور e ہمارے پاس کیا ہے کیا e ring ہے تو ہمیں پتہ ہے ring کی properties e set کیا ہے ہمارے پاس 0 plus minus 2 plus minus 4 so e ہمارے پاس abelion group ring ہے کیسے ring ہے یہ abelion group ہے under addition یہاں پہ additive identity 0 بھی ہے اگر ہم 2 اٹھاتے ہیں تو اس کا جو inverse ہے وہ minus 2 بھی مجود ہے یعنی کہ اس میں ساری properties hold کرتی ہیں ring کی distributed law بھی hold کرے گا اور اگر ہم بات کریں under multiplication کی تو یہ semi group بھی ہے ring کی ساری properties اس میں hold کرتی ہیں تو e جو ہے وہ ring ہے اور r جو ہے abelion group ہے under addition اب اس کے جو سب properties ہیں یہ والے یہ ہم 4 سب properties جس میں hold کرواتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ ہم نے کیا لکھ لیا کوئی یہاں پہ جو property ہے r plus s into m یہ کس طرح سیٹسفائی ہونے چاہیے r m plus s m اس فرم جانے چاہیے اب میں نے کوئی سے دو element اٹھانے ہیں ring میں سے اور ring ہمارے پاس کیا ہے e تو میں دو element یہ اٹھا رہا ہوں 2 اور 4 دو element میں اٹھائے ان کا ایڈ کیا اور اس کو module m کونسا ہے r ہے set of real numbers اور set of real numbers میں میں scale of 2 اٹھا رہا ہوں یہاں پہ لکھ بھی دیتی ہوں 2 اور 4 کہاں سے بلونگ کر رہے ہیں set of even integer سے and scale root 2 کس میں بلونگ کر رہا ہے set of real numbers اور ان کا اگر میں satisfy کرواتی ہوں یہ کیا آجے گا 2 scale root 2 plus 4 scale root 2 تو ہمیں پتہ ہے یہ کس میں بلونگ کر رہے ہیں یہ r میں بلونگ کر رہے ہیں کیونکہ r میں اس طرح کی elements مجود ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم sacred property کی بات کریں تو r s into m یہ کیا ہونے چاہیے r into sm اب یہاں پہ اگر میں بات کروں 2 multiply by 4 into m کا element کیا اٹھایا ہے scale root 2 تو یہ اس طرح لکھے جا سکتے ہیں 4 into scale root 2 ٹھیک ہے اور یہ بھی کس میں بلونگ کر رہے ہیں یہ بھی r میں بلونگ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے third one property یہ first one تھی یہ second one تھی اب یہ third one ہے کوئی سے دو element اٹھانے ہیں ہم نے کہاں سے مڑیول میں سے ایک element ring میں سے اٹھانا ہے ring میں سے میں 2 اٹھا رہی ہوں اور دو element ہمیں اٹھا رہی ہوں مڑیول میں سے مڑیول کیا ہے یہاں پہ set of real number ہے تو میں scale root 2 plus scale root 3 لے رہی ہوں تو یہ کس طرح لکھے جا سکتے ہیں 2 scale root 2 plus 2 scale root 3 اور یہ بھی کس میں بلونگ کر رہے ہیں یہ بھی set of real number میں بلونگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے fourth one property ہے کہ اگر ہم ring میں سے ایک ایک ایل میں اٹھاتے ہیں one اب یہاں پہ اگر بات کریں ring کیا تھی set of even integer اب یہاں پہ one بلونگ ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے اور یہ fourth one property ضروری نہیں ہے کہ ہر مڑیول کے لئے satisfy ہو جس ring میں one بلونگ کرے گا وہ کیا ہوگی unitary ring ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ one بلونگ نہیں کر رہا تو یہ fourth one property ہم چیک نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب یہ تو ہم نے چیک کر لیا کہ یہ مڑیول کس طرح ہے یہ fourth one property ہمارے پاس ہے یہ ضروری نہیں ہے ring بھی ہیں جن میں one بلونگ نہیں کرتا جہا جہاں کہ set of even integer ٹھیک ہے تو یہ 3 properties جو ہیں وہ must hold ہونی چاہیے تو یہ ہم نے دیکھ لیا جو ہمارے پاس r e جو ہے یہ مڑیول بناتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں اب e جو ہے وہ مڑیول ہے کس پہ ring r پہ اور ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ مڑیول ہے یا نہیں ٹھیک تو ہم نے یہاں پہ کیا دیکھنا ہے e جو ہے under addition first property مڑیول ہے تو یہ ہمیں پتہ ہے یہ جو ہے abelion group ہے اب ہم نے کیا چیک کرنا ہے کہ اگر ہم e کا element کو multiply کریں r کے element کے ساتھ اور answer کس میں جانا چاہیے e میں ہی جانا چاہیے ہمیشہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھنے ہی ہے جس کی ہم نے یہاں پہ first property check کی تھی sub property r plus m یعنی یہ element میں نے اٹھائے تھے دو element میں نے کہاں سے اٹھائے تھے ring میں سے اب یہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم کوئی سے دو element اٹھاتے ہیں ring میں سے تو میں square root 2 plus square root 3 کر رہی ہوں اور اس کو کس سے multiply کرنا ہے ایک element لینا ہے مڑیول کا مڑیول کا element میں اگر 2 pick کر رہی ہوں تو اس کا answer کیا آ رہا ہے 2 square root 2 plus 2 square root 3 کیا یہ belong کر رہا ہے set of e میں تو نہیں set of even integer میں ہمارے پاس اس طرح کی element ہے ٹھیک ہے square root کی form element set of even integer میں set belong ہی نہیں کرتے تو اسی لئے اس کی جو first one property وہی wrong ہو گئی ہے تو ہم next one property چیک ہی نہیں کریں گے یعنی کہ اس کی second property ہے یہ hold نہیں ہوتی ہم ہمیشہ e cross r کریں گے r ہمارے پاس بڑا set ہے اور e جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا subset ہے یعنی جو e جو ہے یہ subset ہے r کا تو answer ہمیشہ بڑے set میں جائے گا چھوٹے set میں کبھی نہیں جائے گا یعنی کہ اگر ہم کوئی سے دو element اس میں سے اٹھاتے ہیں اور اس کو multiply کرتے ہیں اس میں تو answer ہمیشہ بڑے set میں جائے گا چھوٹے میں نہیں جائے گا تو اسی لئے ہم یہ چیک کر لیتے ہیں ایک اور example لے لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جیسے q اور e تھا اس کو میں نے کس طرح چیک کیا ہے جیسے کہ q module ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے q جو ہے یہ abelion group ہے sorry q جو ہے وہ abelion group ہے under addition abelion group ہے اب second property اس کی کیا تھی second property یہ تھی کہ اگر میں q qua gross product لوں کس کے ساتھ set of even integer کے ساتھ اور answer کیا آنا چاہیے q آنا چاہیے تو مجھے پتہ ہے اگر میں کوئی بھی element اٹھاؤں گی e کا اور اس کا answer ہمیشہ ہمارے پاس q میں ہی جائے گا جیسے کہ اس کے ساتھ properties check کر لیتے ہیں e کے دو element اٹھا لیتی ہوں 2 & 4 q کا ایک element لے لیتی ہوں 1 over 3 4 plus 2 6 6 over 3 تو یہ answer کیا آجائے گا 2 اور 2 مجھے پتہ ہے q میں belong کر رہا ہے اگر میں یہاں پہ 1 over 3 کی جگہ پہ کوئی اور number لے لوں 2 plus 4 یا لے لیتی ہوں 5 over 7 ٹھیک ہے اب ہم check کر لیتے ہیں تو یہ کیا آجائے گا 4 plus 2 6 اور 6 ہم multiply کرتے ہیں 5 سے کیا آجائے گا 30 over 7 ہمیں پتہ ہے 30 over 7 کس میں belong کر رہا ہے q میں ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے وہ اس کی properties ہم check کر لے سکتے ہیں اگر میں بات کروں e اور q کی اب میں بات کر لیتی ہوں e اور q کی e کیا ہے e جو ہے abilion group ہے جی یہ abilion group ہے under addition اب second properties کی کیا ہے کیا میں e کا اگر کوئی element اٹھاتی ہوں اور q کی element کے ساتھ multiply کرتی ہوں کیا آنسر e میں ہمیشہ جائے گا تو یہ اس کی چیک کر دیتے ہیں سب property دو element کنہ سے اٹھانے ہیں ring میں سے q ہمیں پتہ ہے یہ ring ہے تو میں q میں سے کون سا element پھا رہا ہوں 5 over 7 اور plus 3 over 2 یہ دو element میں نے کہاں سے اٹھائیں ہیں ring میں سے اٹھائیں ہیں اور مڑیول کے element 2 کے ساتھ میں اس کو multiply کرتی ہیں اور answer کس میں جانا چاہیے e میں جانا چاہیے تو اس کو ہم simplify کر لیتے ہیں ہیلسن کیا آجے گا 14 10 plus 21 into 2 یہ اس کا ساتھ cancel ہو جائے گا 7 آجے گا اوپر کیا آجے گا 31 over 7 31 over 7 تو بلاؤں گی نہیں کرتا e میں سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بس ہم اس طرح مڑیول چیک کر سکتے ہیں اب اگر اتنا لینٹیز میں ساری properties ہم hold کروائیں اور پھر اس کو چیک کریں اس کے لئے ہمارے پاس ایک shortcut method یہ ہے کیا method shortcut ہے z جو ہے وہ subset ہے q کا q جو ہے وہ subset ہے r کا r جو ہے وہ subset ہے complex number کا ٹھیک ہے اب اگر ہمارے پاس باہر یہ دیکھیں e جو ہے وہ کس کا subset ہے z کا اگر ہمارے پاس جو مڑیول ہے یہ ایک چھوٹا سیٹ ہو اور ring جو ہے وہ ایک بڑا سیٹ آ جائے تو وہ ہمیشہ مڑیول نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے دوبارہ repeat کر رہی ہوں یہ ہم نے اس طرح رکھ لی ہے اب اگر دیکھا جائے چھوٹا سیٹ جو ہو وہ مڑیول ہو مڑیول جو ہے وہ چھوٹا سیٹ ہو اور جو ہمارے پاس ring ہے ring ایک بڑا سیٹ آ جائے تو یہ ہمیشہ مڑیول نہیں بناتے کس طرح نہیں بناتے جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا e جو تھا e over q e کیا ہے یہ subset ہے q کا اور جب ان کا ہم cross multiplication نکالتے ہیں sacred property تو یہ hold نہیں ہوتی اگر ہم اس کی بات کریں q into e اب یہاں پہ دیکھیں q جو ہے وہ بڑا سیٹ ہے جو ہم ایسا مڑیول لے رہے ہیں اور e ہمارے پاس جو ring ہے یہ ایک چھوٹا سیٹ ہے تو یہ ہمیشہ مڑیول بنائیں گے ٹھیک اب ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں r ہمارے پاس کیا ہے ایک بڑا سیٹ ہے اور e ہمارے پاس ایک چھوٹا سیٹ ہے r جو ہے یہ مڑیول ہے کس پہ ایک چھوٹے سیٹ پہ تو یہ ہمیشہ مڑیول بنائیں گے اس طرح آپ یہ ساری properties ان پہ چیک کر سکتے ہیں یا پھر یہ shortcut کی جو ہے یہ اس پہ apply کر سکتے ہیں اوکے گائز اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسان دے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگی بے لیکن کا بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی انویل ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ لوگوں کا ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ